بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہمیں بقر عید کے دن کیا کرنا چاہئے تو دیکھئے ہمیں بقر عید کے دن جو کام کرنا مستحب ہے آج ہم وہ آپ سے شیئر کریں گے تو بقر عید کے دن پہلے نسواد کرنا چاہئے اور سویر غسل کرنا چاہئے اس کے بعد مقر عید کے دن اپنے پاس جو سب سے امدہ سب سے اچھا کپڑا موجود ہو اسے زیبتن کرنا چاہئے یعنی اس کو پہننا چاہئے خوشبو لگانا چاہئے اور پائدل نماز عید کے لیے عیدگاہ یا مسجد جانا چاہئے ایک راستے سے جانا چاہئے اور دوسرے راستے سے واپس آنا چاہئے یہ مستحب ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے راستے میں بلند آواز سے تکبیر تشریق کا ورد کرتے رہنا چاہئے تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھیں گے اور تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عیدگاہ نماز عید کے لیے پائدل جائیں گے اور نماز عید سے واپسی پر جب ہم گھر پہنچیں تو والحانہ انداز میں سب سے ملاقات کریں خواتین حضرات کو چاہیے جو ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز عید کے لیے اپنے مرد حضرات کو تیار کریں ان کی تیاری میں ان کا ساتھ دیں ان کی مدد کریں اور جلد ازل ان کو عیدگاہ بھیجیں اور انہیں سلام کر کے رکھ سکت کریں جب تک وہ آنا جائیں وہ منتظر رہیں اور بھر کے کام کاج کو دیکھیں چونکہ ان کے لیے نماز عید یا بکر عید کی نماز واجب نہیں ہے وہ نہیں پر سکتی لہٰذا ان کے لیے عبادت یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کاموں میں اس دن پورا پورا تعاون کرے اور عید کی تیاری میں ان کا پورا ساتھ دے لہٰذا انہیں بھی عبادت کا عجر ملے گا ان کے اگر شوہر عبادت کرتے ہیں ان کے جو ہے بچے عبادت کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ خواتین اس کو تیار کرتی ہیں تو پورا پورا عجر ملے گا ان کو اسی طرح بقرعید کے دن بقرعید کی نماز کے بعد جلد قربانی کریں اور پھر اس کا گوشت کھائیں اس سے پہلے کچھ نہ کھائیں یہ مستحب ہے اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے یعنی بقرعید کی نماز سے پہلے کھا لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں وہ حضرات جن کے نام قربانی نہیں ہے انہیں بھی چاہئے کہ وہ بقرعید کی نماز کے بعد کھائے لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں چونکہ یہ مستحب ہے اس کے لیے کسی کو لانتان نہ کریں دیکھتے ہیں چوک چڑھائے پہ اگر کوئی کھاتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں غیبت کرنا شروع ہو جاتا ہے یاد رکھئے یہ بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا اگر وہ کھا رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں چونکہ مستحب ہے نہیں کھانا لیکن وہ کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں وہ اسی طرح بقرعید کی نماز کے بعد لوگوں سے ملے ہیں بالخصوص جس سے کینا ہو بغض ہو اس کو دور کر کے اس کے یہاں حاضری دیں ملاقات کریں اپنے پروسیوں کا بھی خیال رکھیں اگرچہ وہ غیر ایمان والے کیوں نہ ہو ان کے یہاں بھی جائیں حاضری دیں ملاقات کریں تو یہ چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے آمین